پھر آگے سورہ حج کی آیت نمبر سیانسٹھ میں فرمائے ہیں اور وہی ہے جس نے تمہیں جندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جندہ کرے گا بے شک انسان بڑا ہی ناشکرہ ہے یہ ویسے ہی جہے کہ جسے اللہ نے پانی کی پہلے مثال دی ہم جسے پانی برساتے ہیں ناجل کرتے ہیں اس کے بعد میں نبادہ توک جاتی ہے اس کو پھر بڑھاتا ہے اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ خسل ہوتی ہے سوک جاتی ہے بوسا بن جاتی ہے تو وہ بھی مثال تمہاری بھی ہے وہ تم کو جندہ کرتا ہے پھر تم چلتے ہیں تندوس ہشتہ پشت ہوتا ہے مد دیتا ہے مد دیتا ہے تو واپس تم تمہاری حالت وہی ہو جاتی ہے میٹی میں مل جاتے ہیں جیسے ہو جاتے ہیں جیسے بوسا واپس تم اس سے مل جاتے ہیں تو اس نے جو جندگی تم کو دیئے اس کا عصاب اس کو دینا ہے وہ ساری کائنات جو اس کے قانون پر عمل کرتی ہے تو تم بھی کرو تو اصل ہمیں کیا ہے کہ شکر کرو اور تم کرتے نہیں شکر تو شکر کرنا جرور نہیں کہ ہمیں اسے شکر کرنے کے لئے آدم یہ کرے کہ شکر کرنے کے لئے ہر سمیں دعا کرنے بڑھے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تکرہ یہ تذبی پڑھتا رہے شکر کی تذبی پڑھتا رہے نماز پڑھنے بیٹھ جائے کہ اللہ کا شکر ادا کرو شکر تو یہ ہے کہ ہر چیز جو اس نے دی ہے اس نعمت کا اس کا صحیح استعمال یہ شکر ہے ہر چیز کے لئے کہنا جروری نہیں ہے اس کا آپ صحیح استعمال کر رہے تو وہ شکر کر رہا ہی ہے جسے مثال کے طور پر آپ کو کوئی تحفہ دے ایک آدمی نے آپ کو تحفہ دیا گلدان دے دیا اس نے پھول رکھنے کا گلدان آپ کو اس نے دے دیا اب اس میں آپ اگر گلدان کو استعمال صحیح کرتے ہیں آپ نے کیا کیا رکھچا اس نے تحفہ دیا اور آپ نے درائنگ روم کے اندر لیونگ روم کے اندر آپ کے اس میں رکھ دیا اس کو جو ہے سجا کر وہاں پر رکھ دیا اب وہ جو آدمی واپس آئے گا کبھی آپ کے گھر پر آیا اس نے دیکھا کہ اچھا ہے اس نے ویبستیت کر کے رکھ رکھا ہے میرے جو دیا اس کو گلدان دیا تھا گلدان تو اس نے بڑا اچھا اس کو سجا کر رکھ رکھا ہے فول گل لگا کے بھائی قائدہ تو اب وہ کہہ گا کہ ہاں اچھا آدمی ہے اس نے قدر کی جو میں نے توفہ دیا تو یہ ہی اس کا شکریہ دا ہے کرنا کہ اس کی چیز کا صحیح استعمال کیا جائے یہ اس کا شکر کرنا ہے اس کا شکریہ کرنا ہے اس نے دیا تھا اب اسی کی بجائے وہ آئے ہمارے گھر پر ہم نے کیا کہ اس کو ہم نے ٹوائلٹ میں رکھ دیا اس گلدان کو وہ اس میں تک کھل بھی رکھ سکتے تھے پانی بھی بھرا سکتا تھا یہ استعمال بھی ہو سکتا تو ہم نے اس کو ٹوائلٹ میں رکھ دیا اب اگر وہ ٹوائلٹ میں دیکھ لے اس کو تو کہے گا کہ اب اس کو کبھی نہیں دینا کیونکہ میں نے دیا تھا اس کو تاکہ یہ سجائے اس چیز کو صحیح استعمال کرے تو میں نے دیا صحیح استعمال فلان کا یہ تھا کہ اس کو سجائے جائے لیکن اس نے اس کو غلط جگہ استعمال کیا تو کہے گا اب اس کو کبھی نہیں دینا اب وہ آپ سے مو سے بھی نہیں کہے لیکن آپ کو دے گا تو انہیں پھر یہ بات گیارانٹی کیا تو اللہ کا شکر وہ ہے کہ جو اس نے آپ کو جندگی دی ہے تو اس جندگی کا صحیح استعمال آپ کرتے چلے جائیں اس میں کچھ بولے نہ تو بھی شکر ہے اس کو شکر کرنا بولتے ہیں کہ جو دیا نعمت ہے دیا اس کا صحیح استعمال کرنا جو آنکھیں دی تو اس کا صحیح استعمال کریں جو اس نے بتایا وہ چیزیں دیکھیں جو کان دیا تو وہ چیزیں سنیں جو اس کی تعریف کی ہو جو ہمارے کام کی ہو جو دوسروں کے کام کی ہو اس کو سنیں بے بے جات چیزیں گبت اور چگلی اور یہ سننا جو دیا اس کا صحیح استعمال کرنا ہے شکر ادا کرنا ہے